اسلام علیکم دوسرا یہ کہ جنگ ہے جو آپ نے بتائی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ آمنے سامنے والی جنگ ہے لیکن آج کی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے تو وہ اسے ممکن نہیں لگتا میں نے سوال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے راکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات میں جو ہے یہ سنا کہ یاجوج ماجوج جو خامتے نکل چکی ہے وہ دیوار جو ہے توٹ چکی ہے اور دوسرا جو جنگے آپ کہہ رہے میں نے جو کہی ہے یہ تو لگتا ہے ہوں گی لیکن آمنے سامنے ہوں گی کیسا جدید دور میں ٹیکنالوجی کے کیسے ہوں گی تو بہرحال سب سے بہلی چیز تو یہ ایسے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس چیز کے تعلق سے دعویٰ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں یا اس طرح سے لیکن ہم لوگوں کے لئے جو چیز ہے وہ ان کا خیاس ہے یاد رکی جو چیز دلیل ہے وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جب خیامت کی بڑی ایک علامت آ جائیں گی تو دوسری در پہ اس کے بعد آنا شروع ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ مان لے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو چکا ہے وہ خام نکل چکی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ختل کیا ہوں گا پھر کیونکہ پوری تفصیلات حدیث میں موجود ہے کس طرح سے وہ ختل ہوئے کیا ہوں ان کے حالات ہوئے راہ ہے کچھ علماء کیسی ہم ان کی عزت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دلائل تو یہ ہے آپ سے میں فرمایا کہ اس کے بعد مہدی ہوں گے پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوں گے دجال کو ختل کریں گے یاجوج ماجوج پوری خام ہوگی بہت تفصیلات ہے اس کی حدیث کے اندر آگے آنے والے درست میں انشاءاللہ ایک لیوکیشن ضرور آپ کے سامنے آئے گا یہ ہو سکتا ان کا راکٹر صاحب کا اپنا خیال ہو اور بہرحال کسی شخص کو دلائل کے بنیاد پر اپنی سوچ رکھنے میں کوئی حج نہیں لیکن جو دلائل ہمارے پاس موجود ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کا بھی انتظار کریں ان چیزوں کا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آج کے جدید دور میں اتنے مارڈن ٹیکنالوجی میں جو باتیں آئی ہیں حدیث میں وہ تو ایسا ہے کہ آمنے سامنے کوئی جنگ ہو رہی جبکہ جدید ٹیکنالوجی میں تو اب ضرورت نہیں آمنے سامنے آنے کی تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ چاہے ٹیکنالوجی جتنی جدید ہو جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فنا لوگ جو دجال کی جب خبر پھیلیں گی تو جو ہے نو لوگ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے دیکھنے جائیں گے یہ خبر سچی یا جھوٹی ہے میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں ٹیک ہے اتنی باریک تفصیلات ہے تو بس انہوں نے کہا آپ جنگیں تو آپ جو دیکھیں آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے فلان کو بڑھا سکتے فلان کر سکتے پھر یہ گھوڑوں کا کیا ضرورت ہے تو بہرحال سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے ہم جو بات کر رہے ہیں یہ قیامت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ آج سے چودہ سو سال پہلے صحابہ کے بارے میں تلوہ سوچیدوں نے کیسے نشانیوں کو لیا ہوں گا سمجھ رہے بات کو چودہ سال پہلے تصور بھی تھا جنگوں کا اس طرح سے یا فلا اور آج ہم جو دیکھ رہے ہو سکتا آج سے اب یہ نشانیوں بھرحال جب بھی آئیں گے آج اور کل کی بات تو ہے نہیں جب بھی ہوں گی ہو سکتا ہے جو حدیث بتا رہی ہے وہ بالکل ایسا ہی ہو اس لیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جدید آلات یا جدید ہتیار لوگوں کے بعد آ چکے کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں کسی کو ٹارگیٹ کر سکتا ہوں پرٹیکلر انڈیزیویل کو ٹارگیٹ کر سکتا ہوں اور اس پر حملہ کر سکتا ہوں لیکن فتح کم آنی جائیں گی جب تک آپ کی فہو زمین تو اتریں گے نہیں میں نے اپنے ملک سے بیٹھ کر سامنے والے ملک کو پورا برباد کر دیا فتح ہے فاتو کہلاؤں گا اپنی فوجوں کو جب گرونڈ پر اتارتے ہیں تو پھر اٹھانا بڑتا ہے لوگوں کو واپس کہتے ہیں یہاں جیت نہیں سکتے وہ دور سے اچھا محلہ ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آج بھی حالت وہی ہیں نا تو ہو سکتا ہے آگے چل کے ہر ملک اتنی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیں گا کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر سکتا ہے تو ٹیکنالوجی صرف پیچھے رہیں گے چلو آپ لڑنے آن دو دو ہاتھ کہ تو مار تو ہم سب ایک دوسرے کو سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو پھر وہی زمانہ ریپیٹ ہو کر آ جائیں گا کہ اتنی ہتھیار ہو جائیں گے کہ ہم کو لڑنے کے زورت نہیں پھر اثر لڑائی اسی کو مانے جائیں گے جب فیس ٹو فیس آمنے سامنے فوج ہے پھر آ کر لڑائیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو یا واللہ ہو عالم کیا حالات ہوں گے تو جو حدیث کے اندر ہے کہ آمنے سامنے اور وہ ظاہر یادر کی اس لیے کہ صحابہ نے اس کا کبھی اُلٹ مانا نہیں لیا جسو کہتے ہیں مہارتن نہیں لیا اگر صحابہ مہارتن لیتے تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے اگر انہوں نے نہیں لیا تو ہم بھی اس کو مین ہو ان سمجھے کہ ایسا اس کا معاملہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ علامت خیامت کو مہارتن لیتے ایسا ہوں گا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں یہ فلانی فلان نہیں صحابہ نے اس کو ویسے ہی لے جیسا کہ بہت سے لوگ دجال کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک آنکھ والا ہوں گا تو بلے ٹی وی دجال ہے ایٹی ایم مشینز دجال ہے وہ ٹریس کرتی ہے آپ کو پورے آپ کہاں ہیں موبائل ہینڈ شٹ دجال ہے ایک آنکھ والا جبکہ صحابہ نے کیسا لیا اس کو ایک آنکھ والا بلے تو ایک جسمانی طور پر ایک انسان کی شکل میں لیا بلکہ حدیث میں الفاظیں صحابہ کو جب اللہ کے رسول نے یہ باتیں سنائے دجال کے تو اتنا صحابہ گھورا ہے کہ ایک صحابہ کہتے ہیں خجوروں کی جھاڑوں میں پیچھے آوز ہوئی تو میں گھورا گیا کہ مہاں تو نہیں ہے اور کہا اللہ کے رسول اللہ مجھے گھر جانے کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درو مت اگر میرے رہتے آگیا تو میں سو کافی ہو جاؤں گا میرے بعد آئیں گا تو اللہ اسے لوگ پیدا کر لیں گا جو اس کے لئے کافی ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہاں فیزیکل کہا نا آپ نے یہ تھوڑی کہا کہاں وہ تو ابھی تو مہاورتاں کہا میں نے کیوں ڈر رہا ہے ابھی سے ابھی تو آئیں گا وہ ٹی وی کی شکل میں یا فلاں کی شکل میں فلاں نہیں کہا صحابہ نے اس کو فیزیکل لیا تو اسی طرح ان علامتوں کو ہم بھی ویسے ہی لے جیسا بتایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آج جو ہم جدید آلہ دیکھ رہے ہیں کل وہ آلہ صرف رکھے کے رکھے رہے لڑنا پھر انسان کو ہاتھ ہے جیسے کہ خیامت سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ بکریاں انسان کا سب سے اچھا سرمایہ ہوں گی کوئی آدمی بکریاں اور سب سے اچھا سرمایہ سب سے اچھا قیمتی آپ لیں یہ سب سے ویلیوبل چیز کیسے ہو سکتی ہے آج کے دور میں آپ تھوڑا سمجھیں اس بات کو جب پیسہ اپنی شکل کو حقیقت کو کھو چکا ہے اور سونے اور چاندی کے میار سے نکل کر روپیو پیسوں کی شکل میں مطلب ردی کاغس کی شکل میں آ چکا ہے پیسوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس کی حقیقت سے ہٹ گیا ہے پیسہ اور ردی کاغس سے ہٹ کر پھر وہ الیکٹرونک فارم میں چلا گیا ہے اب پیسہ صرف آپ کے ایک آکانڈ میں آتا تو کیا آتا ہے نمبر آتے ہیں اس کے ایک آکانڈ میں سالے لیے دالو پانچ نمبر آیا تھے ایک سفر 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 نمبر ختم ہو گئے تو پیسہ ڈوب گیا آگے آنے والا اور دور جتنا ٹیکنالوجی بڑھیں گا پیسے کے استعمال آپ اتنا ختم کر کے صرف ہو سکتا ہے آپ کا پریزنس ہونا اس میں کچھ نمبر دال دیں گے اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس سمجھ رہا ہے تو ایسے وقت میں فزیکل جو چیز ہوں گی وہی سرمایاں ہوں گی تو بکریاں فزیکل رہتی ہیں لوجیکل میرے پاس ہزار بکریاں میرے کھیت میں کہا ہے وہ کھیت آپ کا نہیں وہ میرا ورچوال کھیت ہے اس میں ہزار بکریاں کوئی فائدہ نہیں فزیکل ہونا بکریاں ہیں تو خیامت سے پہلے وہ اچھا سرمایاں ٹھیک ہے بات سمجھیں تو اسی طرح ہو سکتا ہے احلات تو بہت جدید ہو تو لیکن اصل جنگ تو تب ہی مانی جائیں گے جب گرونڈ لیول پر اتریں گے دو لوگ لڑیں گے تو بہرحال وہ جمعہ نہ ہو سکتا پلٹ کر اسی طرح آ جائیں گے